بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سینڈ سپورٹس سوت افریقہ کے ہاتھوں انڈیا ٹیم کی ہار انڈیا کے ہی گلے پڑ گئی اس بڑی شکاست کے بعد بل آخر پاکستان کی کا ٹیم کو ملی بڑی خوش خبری آپ پاکستان کے پاس ایک بڑا موقع پاکستان سوت افریقہ اور بنگلدیش کو شکاہ دے کر آسانی سے سمی فانل کھیل سکتا ہے ایک نیا فارمولا جاری ہاں آپ کو مکمل تفسیر سے بند آئیں گے دوستو لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ملے کی بیل آئیگن کو ضرور دبا دیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان آپ سوت افریقہ اور بنگلدیش کو شکاہ دے کر آسانی سے ٹی ٹی ونڈی ورلڈ کپ 2022 کے سمی فانل میں پہنچ سکتا ہے جبکہ بھارتی کرکہ ٹیم اس سمی فانل کی دور سے باہر جا سکتی ہے کیونکہ اب بھارتی ٹیم کی جشکات بھارتی ٹیم کے ہی گلے پڑ چکی ہے تو دوستو سب سے پہلے پاکستان اگر اپنے پہلے مقابل میں سوت افریقہ اور پھر بنگلدیش کو ہرا دے جبکہ انڈیا اپنے دونوں میچ ہار جز پر پاکستان ٹی ٹی ونڈی ورلڈ کپ کے سمی فانل میں آسانی سے پہنچ جائے گا اور اگر انڈیا اپنے دونوں میچ جیت جائے جبکہ پاکستان بھی سوت افریقہ اور بنگلدیش اپنے دونوں میچ جیت جائے جبکہ سوت افریقہ اپنا آخری بڑا مقابلہ نیدر لینڈ سے ہار جائے تو پھر بھی پاکستان اور انڈیا سمی فانل میں پہنچ جائیں گی اور اس صورت میں سوت افریقہ ٹی ٹی ونڈی ورلڈ کپ دو دربائی سمی فانل کی دور سے باہر ہو جائے گی جبکہ تیسری سوت یہ ہے کہ پاکستان کو سمی فانل میں پہنچانے کے لیے بارش بھی پاکستان کے کام آ سکتی ہے کیونکہ پاکستان اپنے آخری دونوں میچوں میں سوت افریقہ اور بنگلدیش کو ہرا دے جبکہ اس کی علاوہ بھارت بھی اپنے دونوں میچ جیت جائے جبکہ سوت افریقہ اور نیدر لینڈ درمین جو آخری مقابلہ کھیلا جائے گا اس میں اگر بارش آجت پھر بھی پاکستان ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کے سمی فانل میں پہنچ جائے گا اس لحاظ سے سمی فانل میں پہنچنے کے لیے پاکستان کرکٹیم کے پاس تین مختلف آپشن موجود ہیں